یہ بات ہے چار جولائی 1999 کی جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کارگل کی جنگ چل رہی تھی کیپٹن کرنل شیر خان کو تائگر ہل جانے کا حکم ملا جہاں پاک فوج نے تین مورجے بنا رکھی تھے اور جن پر دشمن نے قبضہ کر لیا تھا اگلی صبح ہوتے ہی کیپٹن کرنل شیر خان تائگر ہل پہنچے اور وہاں دشمن کے مورجوں پر حملہ کر دیا حملہ اتنا خطرناک تھا کہ پہلے ہی حملے میں دشمن وہاں سے بھاگ نکلا کیپٹن نے وہاں کنٹرول سنبھال کر اپنے افسران کو آگاہ کیا کہ اتنے میں دشمن کی فوج نے پلٹ کر حملہ کر دیا اس جگہ پاک فوج کے سپاہیوں کی تداد بہت کم تھی اور اسلحہ بھی بہت کم بچا ہوا تھا پاک فوج کے سپاہی ایک ایک کر کے جامع شہادت نوش کرتے ہیں اور کیپٹن کرنل شیر خان بھی شدید زخمی ہو چکے تھے کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنے شہید ساتھی کی مشین گن ہاتھ میں لی دشمن کے فوجیوں کو ایک ایک کر کے گرانا شروع کر دیا دشمن یہ سمجھا کہ شاید پاک آرمی کے دوسرے گروپ نے دوبارہ حملہ کر دیا لیکن ان کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ ان کے درمیان پاک فوج کا ایک زخمی شیر ابھی زندہ تھا جب کیپٹن نے دیکھا کہ دشمن واپس اپنے کیمپس میں جا چکا ہے تو زخمی کیپٹن دشمن کے کیمپ میں گھس گیا اب دشمن کے فوجیوں نے کیپٹن شیر خان کو گھیرنا شروع کر دیا لیکن جو کوئی بھی سامنے آتا وہ کیپٹن کی گولی کا نشانہ بنتا جا رہا تھا اور آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا جب کیپٹن کرنل شیر خان کی گن سے گولیاں ختم ہو گئی اب دشمن کے فوجیوں نے ہتھیار ڈالنے کو کہا مگر شیر کہاں ہتھیار ڈالتے ہیں کمانڈنگ آفیسر نے فائر کا حکم دیا دشمن کی بندوق کے دھانے کھل گئے اور کیپٹن کے سینے میں دشمن کی گولیاں اترنا شروع ہو گئی شہادت کی گھڑی آ چکی تھی وہ نیچے گرنے ہی والے تھے کہ ان کے ذہن میں بزرگوں کی ہدایت گنجی کہ بیٹا اگر کبھی شہادت کا وقت آئے تو دشمن کے سامنے اپنے سر اور سینے کو جھکنے نہ دینا وہ ایک ہی جھٹکے میں بیٹھ کے اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے جان اللہ کے حوالے کر دی لیکن اپنا سر اور سینہ جھکنے نہیں دی موسیقی 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 موسیقی